اسلام علیکم میرا نام ہے محمد عمر فاروق اور میں آپ لوگوں کو اس ایکسٹریم کومیس کے پلات فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں جس طرح کہ میں نے آپ کو اپنی لاس ویڈیویں بتایا کہ میں آپ لوگوں کو جو آج سکھاؤں گا وہ ہے کہ آپ ایر بین بی اور بوکنگ ڈاٹ کوم سے کس طرح سے پیسے بنا سکتے ہیں لیکن ایر بین بی بوکنگ ڈاٹ کوم کا کام کرنے سے پہلے the first thing is to set up a company اور آج کے ہمیں اس چیکٹر میں سیکھیں گے کہ کمپنی کس طرح کھولی جاتی ہے اچھا میں آپ لوگوں کو ایک سٹینڈرڈ طریقہ بتاؤں گا جو کہ worldwide آپ کو سکتے ہیں ان کنٹریز کے روز کو لیتے ہوئے کیونکہ میں UKM based ہوں میں یہاں پہ بہت سالوں سے ایر بین بوکنگ ڈاٹ کوم کا بزنس کر رہا ہوں so میں آپ کو step by step لے کے چلوں گا کہ یہاں پہ ایک کمپنی کے طریقے ریسٹر کیا تھی ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں جاؤں گا آپ کو بتاؤں گے limited company ہے کیا limited company basically organization ہے that sets up and runs your business یہ آپ کے responsible ہوتی ہے آپ کے business finances کے لیے اس کے اندر جو بھی پیسہ آتا ہے وہ آپ کے nominated business account کے اندر جاتا ہے آپ کے پیسے کے پیسے جا نہیں سکتے اور پھر جتنے ہی پیسے آگے بنتے ہیں اس پہ آپ کے corporation tax ہوتا ہے جو کہ UK میں around 20% ہے پھر سب چیزوں کے بعد پھر shares اور profits جو ہم distribute ہوتے ہیں nominated directors اور securities وغیرہ جو بھی آپ اس میں ڈالیں گے ان میں تو company کیسے کھولی جاتی ہے company کھولنے کے لیے سب سے بہلے آپ google پہ جائیے google پہ جائے لکھئے setting up a limited company in UK وہ آپ کو ایک دو چار links دے گا ان دو چار links میں جہاں پہ gov.uk gov.uk آ رہا ہوگا آپ نے اس link پہ click کرنا ہے وہاں آپ جائیں گے تو وہ step by step بتا رہا ہو کہ آپ نے کس طرح سے کمپنی کو ریجسٹر کرنا ہے لیکن یہاں پہ ایک body ہے جسے کہتے ہیں company's house یہ company's house وہ جگہ ہے جہاں سے آپ اپنی company کو ریجسٹر کرنا سکتے ہیں تو آپ نے جانا ہے جب لکھنا ہے how to serve a company تو وہ gov.uk وہاں پہ آپ کو option دے گا اس پہ جائیں گے تو پہ آپ company's house پہ click کریں گے اور company's house پہ click کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ جائیں گے اور چیک کریں گے کہ جو آپ business کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے جو آپ نام سوچ رہے ہیں وہ نام وہاں پہ available ہے کے نہیں ہے نام جو ہے فرض کریں میرا نام عمر ہے میں وہاں پہ عمر لکھ دیتا ہوں عمر limited آ رہا ہے یا عمر something کچھ کر گیا آ رہا ہے تو وہ آپ کو بس کرنا یہ ہے کہ آپ کا تھوڑا سا نام unique ہونا چاہیے کہ جو existing names ہیں اس سے ملتر جلتر نہ ہو یا اس کے آگے کچھ اور دعا کے نہ ہو فرض کریں عمر لکھا ہے عمر limited ہے تو میں عمر enterprises limited کر سکتا ہوں میں عمر franchise limited کر سکتا ہوں تھوڑا بہت change کر کے میں اس کو ریسٹر کرا سکتا ہوں لیکن جب آپ وہاں نام لکھیں گے اور search کریں گے تو وہ آپ کو آرڈی بتا دیا کہ یہ نام available ہے کے نہیں ہے نام جو ہے وہ آپ کے trading business جو آپ کا business ہے اس سے تھوڑا بہت linked ہونا چاہیے میں اگر Airbnb کام کر رہا ہوں تو میں عمر rentals کر دوں گا میں عمر tourism کر دوں گا میں اس طرح کوئی بھی نام رکھ لوں گا جو میرے business سے تھوڑا بہت relate کرتا ہوں اچھا ایک SIC code ہوتا ہے اگر آپ google پر search کریں گے SIC code تو یہ وہ codes ہیں جو کہ آپ کا nature of business بتاتے ہیں کہ آپ کا nature of business ہے اب اگر میں نے holiday rentals کرنا ہے میں نے Airbnb booking.com پر properties کو rent out کرنا ہے تو میں real estate پر جاؤں گا SIC code کے اوپر جاؤں گا اور real estate کے اوپر جاؤں گا اور وہ section select کر لوں گا کیونکہ جو میری company کا nature of business ہے وہ company's house کو پتا ہونا چاہیے کہ میں basically کر گیا رہا ہوں جو سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بارہ پاہن میں ابھی company کھل جاتی ہے it's a very very easy process میں خواہ میں all over the world chat different countries میں even پاکستان کے اندر it could be difficult کہ آپ کو مختلف طریقوں سے company register کرنی ہوتی ہوگی لیکن UK کے اندر it's a very simple procedure آپ گئے نام سرچ کیا بارہ پاہن آپ نے pay کیے اور دو چار چیزوں ہوں رہے ہیں جو میں آپ کو mention کروں گا وہ آپ نے کی تو آپ کی company کھل جاتی ہے اچھا different types of companies ہیں ایک limited by guarantee company ہے جو کہ generally non-profit organizations کے لئے ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جب آپ setup company کرنے کے لئے جائیں گے تو آپ کو دو تین options دے گا ان options میں آپ سے آپ نے کون سے select کرنا ہے وہاں کو بتاؤں گا لیکن میں آپ کو step by step بتا رہا ہوں کہ کون کون سے options دیتی ہے اس کے مطلب کیا ہوتے ہیں تو limited by guarantee جو ہے وہ non-profit organizations کے لئے ہوتی ہے charity وغیرہ ہوگئے ان کو register کرنے کے لئے ہوتی ہے private company limited by shares private company limited by shares is exactly what you need to be doing آپ اپنے آپ کو اس میں director بنا سکتے ہیں آپ اس میں secretary ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ خود company منا رہے ہیں تو آپ اس میں اپنے آپ کو director ڈالی اس میں اپنے shares select کر لیجے کتنے آپ کو shares لے رہنے ہیں 100% shares کے آپ مالے کے لئے آپ 100% کر لیجے share کی value ڈال دیجے 1 pound share ڈال دیجے 500 shares ڈال دیجے تو وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی company کوئی بھی value بنا دے ہیں میں 1 pound کا share ڈال دا ہوں 500 shares ڈال دا ہوں تو میں اپنی company کی value اس طرح بنا دی لیکن at the end of the day جو آپ کی accounts وغیرہ submit ہوتے ہیں HMRC کو تو وہاں سے آپ کی company کی value بنتی ہے لیکن just to start with you can put anything you can put pound a share اچھا ایک ڈائیٹر at least ضرورت ہوتی ہے جو کہ میں آپ کو بتائے گا آپ نے آپ کو ڈائیٹر بنا سکتے ہیں اچھا سانی بھائی نے ایمیزون پر بزنس کرنے کے لئے مختلف طریقے بتائیں کہ کس طریقے سے آپ ایک ایڈرس یوکی کا ایڈرس avail کر سکتے ہیں انہی کو use کرتے ہوئے آپ یہاں پہ ایڈرس جو ہے وہ use کر لیجے اگر آپ پہ جاننے والے ہیں برسدار ہیں تو آپ ان کو use کر سکتے ہیں اگر نہیں تو پھر آپ simply جس طریقے سے ایمیزون کے لئے آپ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ایڈرس لیتے ہیں virtual ایڈرس اس طریقے سے آپ اس کے لئے ایڈرس لے سکتے ہیں اچھا ام ہاں exactly تو جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ کہیں بھے بھی ہوں دنیا میں کہیں بھی ہوں چاہے پاکستان میں بیٹھے ہوں چاہے کسی اور دنیا میں کہیں بھی کونے بیٹھے ہو as far as کہ آپ کا physical ایڈرس ایک یوکی کا ہے تو آپ کمپنی بنا سکتے ہیں کمپنی بنانے کے لئے کہا جاتا ہے کہ اٹھارہ سال لیکن یوکی کمپنی بنانے کے لئے as far as you're 16 you can open up a کمپنی آپ کمپنی میں اپنے secret ڈال سکتے ہیں آپ کمپنی میں اگر کوئی ایڈمن والا بند ہے تو آپ اس کو بھی میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ سب چیز آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ خود سے بزنس کر رہے ہیں اور خود سے start کر رہے تو all you need to do is to set up yourself as a director جب آپ کمپنی کھول لیتے ہیں تو دو چار سٹیپ ہیں آپ ایڈرس چاہیئے ہے آپ کو نیجر بزنس چاہیئے آپ نام چاہیئے جہاں آپ carry on کریں گے بہت سیمپل سی سٹیپ ہیں وہ آپ کو end پہ لے جہاں بولیا کہ ٹھیک آپ کمپنی ریسٹر ہو رہی ہے جو آپ کمپنی ریسٹر ایڈرس ہوگا اس کے اوپر ایس سرٹیفکیٹ آتا ہے وہ سرٹیفکیٹ بہت امپورٹن ہے اس کے اوپر اپ UTR نمبر لکھ UTR نمبر ایک unique code ہوتا ہے آپ کمپنی ہے جو آپ بہت سمال کے رکھنا ہوتا ہے آپ کمپنی ٹیکس کے لئے آپ 3 مہینے کے اندر آپ کمپنی ٹیکس فائل کرنا ہوتا ہے اور کمپنی ٹیکس فائل یونیک UTR code ڈالنا پڑے جو کہ میں آپ پہلے بتایا کہ آپ کے ایڈرس کے اوپر نومینی ایڈرس جو بھی آپ کا ہے اس کے اوپر وو لیٹر آئے گا اس کے اندر ونی کوڈ لکھا ہوگا ونی کوڈ استعمال کرتے جائیں گے اور کہیں گے کہ میں ریسٹر کرنا ہے آپ کو ٹیکس کے لیے کوپریشن ٹیکس کے لیے وہاں پہ UTR code ڈالیں گے اور وہاں سے آپ کو کوپریشن ٹیکس کے لیے بھی جیسٹر کر سکتے ہوں اگر اگر ایک 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 اچھی بات ہے کیونکہ ایک ایک بہا چیز آپ نے at the end of the day file HMRC اچھا یہ HMRC یہاں پہ جو ہے جہاں پہ آپ کے سارے ٹیکس وغیرہ جو آپ کے سارے ٹیکس کے لیے رسپونسی بل ہوتی ہے فرس کہ میں employed ہوں تو میرا جو tax کرتا ہے وہ HMRC کرتا ہے اگر آپ self employed ہیں آپ فس بزنس کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کا accountant کو HMRC کو سارے documentation سینڈ کرنی ہوتی ہے جس کے بعد آپ بتا دیں کہ آپ کا profit تھا تو آپ کا tax ہے ہم رائیٹ اوکے سو اس سیمپل سا ہے میں نے آپ کو ایک سیمپل بتا دیا ہے کس طریقے سے آپ نے کمپنی کو سیٹ اپ کرنا ہے UK کے اندر اسی طریقے سے مختلف کنٹیز میں جہاں جاں بھی آپ ہیں اس این بیسک سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے کنٹری میں کہیں پہ کمپنی ہو سکتے ہیں لیکن جو بیسک ہیں وہ یہ ہی ہے کہ آپ نام ہونا چاہیے ہے آپ نام یونی ہونا چاہیے آپ کا ایڈرس ہونا چاہیے ہے اور ایڈ 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 سیٹ اپ ڈیرسیل ایڈ ڈیریکٹر تو آپ نے کمپنی UTR code ہے آپ نے اپنے آپ کو ریسٹر کر لیا ٹیکس کے لیے اور آپ ریڈی ہیں بزنس start کرنے کے لیے تو then we will go on to the next step کہ جس کے نیچ روڈیو بتائیں گے کہ آپ بزنس کرنے کے لیے کون سی لگالیٹیز ہیں جن کو دیکھنا ہے یہ رنٹل بزنس روڈیو شورٹ لیٹ بزنس ہو ہے شورٹ لیٹ بزنس کرنے کے لیے کیا لگالیٹیز ہیں جو آپ کو فولو کرنی ہے اور جب آپ اس پہ کر لیں گے کر لیں گے ہر ایک اسپیک کو اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں کہ آپ have to obtain properties so i think we go step by step ask any of our designated members اور وہ آپ کو اس میں help out کر دیں گے کہیں پہ بھی آپ stuck ہوتے ہیں تو so let's end this video with a positive note کہ ہمارا first step ہمیں پہ چلی ہے کہ ہم نے UK میں کمپنی رکھر نی ہے now next step would be to find the legalities and I'll see in the next video thank you very much